محمد عمر صاحب ایسا کام دنیا میں ہو رہا ہے جس کے اسباب مخفی ہیں جس کی ریزن بالکل سمجھ میں نہیں آرہی آپ کے دیکھیں یہ پین میرے پاس رکھا ہوا ہے میں نے ہاتھ چھوڑا یہ پین نیچے گرا اس کی ریزن سمجھ میں آتی ہے بھائی جب بھی کوئی چیز چھوڑیں گے تو گریویٹی کی وجہ سے وہ نیچے جائے گی لیکن اگر یہ چیز نیچے جانے کے وجہ اوپر آنا شروع ہو جائے اور آپ کو کوئی دھاگا بھی نظر نہ آ رہا تو یہ جادو ہے تو اسباب مخفی ہوں اب یہ جب چیز اوپر جانا شروع ہوگی میں تو چونکہ جادو کر نہیں ہوں اس لئے اوپر میں ہاتھ سے لے کے جا رہا ہوں اگر یہ خود بہت جانا شروع ہو جائے تو اس کے اسباب مخفی ہیں یعنی اس کی کوئی لوجک ہوتی ہے لیکن وہ لوجک سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی جو کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے وہ لوجک کیا ہوتی ہے کہ ایسا باریک سا دھاگا لگا ہوا ہے جو پبلک کو نظر نہیں آ رہا یا اس میں کوئی میگنٹ لگا ہوا ہے اور اوپر بھی میگنٹ ہے اور یہاں کوئی ایسا بٹن ہے کہ جب میں وہ بٹن دباتا ہوں وہ اوپر سے پردہ ہٹتا ہے اور میگنٹ اس کو پھیچنا شروع کر دیتا ہے وہ ایسی شعبت بازیاں ہوتی ہیں کہ لوجک ہوتی ہے لیکن وہ سامنے والوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے چیئے نا یاد رکھیں کوئی کام بغیر لوجک کے اس دنیا میں نہیں ہوتا لوجک کے بغیر سبب کے بغیر کام کرنے کی قدر صرف اللہ کو ہے اللہ وہ ذات ہے جو کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلہ بنایا اور کن بولا ہو جا تو وہ انسان بن گئے مرد بن گئے پھر ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کر دیا تو اللہ ہے جو جیسے بغیر باپ کے اللہ نے عیسی علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو اللہ جو بھی کرے گا وہ اس کی ضروری نہیں کوئی لوجک جیسے اس نے آدم سے اس کائنات کو بنا دیا پھر وہ اس کو لوجک کے تحت لے آیا لیکن جب پہلے دفعہ بنایا تھا اس کی کوئی لوجک نہیں تھی ویسے بس کن کہا ہو جا اور وہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت بھی کام کرتے ہیں اور اسباب سے ہٹ کے بھی کام کرتے ہیں لیکن انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ کے سوا وہ کوئی بھی کام کرے گی تو اس کی کوئی لوجک ہوگی اس کی کوئی ریزن ہوگی تو وہ ریزن کبھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کہ میں نے یہ پھیگا یہ نیچے چلا گیا یہ ریزن سمجھ میں آ رہی ہے اور کبھی وہ ریزن دکھائی نہیں دے رہی ہوتی وہ دکھائی نہیں دے رہی ہوتی جیسے میں نے بتایا یہ پہن اگر خود بخود اوپر جانا شروع ہو جائے تو یاد رکھیں یہ خود بخود نہیں جائے گا اوپر اس میں کچھ ایسے دھاگے لگے ہوئے ہوں گے یا کچھ ایسے میگنیٹ ہوگا یا کوئی ایسا کام ہوگا کہ وہ آپ بے وقوف بن رہے ہوگے لیکن وہ پسے پردہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ ہے جادو کی دیفینیشن کہ کوئی بھی ایسا کام جس کا سبب مخفی ہو چھپاوا ہو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے کہ جو خفیہ تدبیریں استعمال کر کے شعب دے بازی جسے کہا جاتا ہے جیسے میں نے بتایا ایسا دھاگہ لگا دوں وہ نظر ہی نہ آ رہا ہو آپ کو اور یہ اوپر جا رہا ہو بندہ اوپر بٹھا ہے تو آپ تو سمجھیں کہ خود بخود جا رہا ہے حالانکہ وہ اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہوئے جیسے میجک شو جتنے بھی آتے ہیں وہ آس تین سے کبوتر نکال دیا اس نے اور وہ انڈا یوں کیا تو انڈے کو یوں کیا تو انڈے سے بچہ نکل آیا وہ ہوتی ٹرک ہے وہ اسباب ہوتے ہیں وہ بڑی زبردرش ٹرک ہوتی ہے ان کی وہ سیکھنے سے سکھا بھی دیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دو ٹکڑے کر دیئے دھڑکے وہ اصل میں ٹانگیں فول کی بھی ہوتی ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹانگیں الگ ہو رہی ہیں وہ الگ الگ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے دھوکیں یا ممتاز بیگم آپ نے چڑی اگر میں دیکھی ہوگی لومڑی ہے اوپر سر اس کا عورت کا ہے پیچھے پوری لومڑی ہے وہ اصل میں لومڑی نہیں ہے وہ کوئی خاتونی نیچے ہوتی ہیں وہ پیچھے لومڑی کا دھڑ لگایا وہ ہوتا ہے تو ایسی شعبت بازیاں یہ بھی جادو ہے اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے کیے جاتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں ہوتا یہ کہ جو شیاتین جنات ہیں ان کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ بھئی تم نے فلا کام کرنا ہے فلا کو نقصان پہنچانا ہے تو جب ان کو ایک میسج دیا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے جو یہ جادوگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو میسج دینا جانتے ہیں کہ کس طرح سے جن کو یہ میسج دیا جائے گا تو جن سمجھ جائے گا کہ میں نے کرنا کیا پھر وہ جن سے کام کروانے کے لیے کیونکہ وہ جن کافر ہوتے ہیں اور شیاتین ہوتے ہیں یعنی بڑے جنات ہوتے ہیں تو پھر کوئی بہت ہی وحشیانہ عمل کیا جاتا ہے جس سے وہ جن خوش ہو کے کچھ کام کر دیتے وحشیانہ عمل کیا جیسے ماز اللہ زندہ چوزے کو زمین میں دفن کر دیا یا یہ کہ بچوں کی مردہ ہڈیاں قبرستان سے نکال کے ان پہ کچھ عمل کرنا شروع کر دیا کہ بچہ معصوم ہوتا ہے اس کی مردے کی ہڈیاں نکالنا یا کوئی ایسا گندہ عمل خون اور یہ سب چیزوں میں پینا یہ جادوگر اکثر سڑے رہے ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں غلازت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی نہاتے نہیں ہیں کئی کئی مہینے تو ان چیزوں سے جنات خوش ہوتے ہیں تو وہ جنات جب خوش ہوتے ہیں تو پھر جنات کو کئی میسج دیا جاتا ہے اس میں بعض دفعہ جن وہ کام کر لیتا ہے بعض دفعہ نہیں بھی کرتا یعنی کوئی ایسا قابو میں نہیں آ جاتا جن کے جادوگر جو بولے گا جن وہ کرنا شروع کر دے گا ایسا نہیں ہوتا کئی دفعہ جن قابو میں نہیں آتا اور بعض دفعہ وہ کہہ دے قابو میں تو ایسے بھی نہیں آتا لیکن میسج پر عمل کر لیتا ہے اور پھر وہ جن اس کو پریشان کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جس پہ چاہے جن بھیجیں وہ چلے بھی جائیں بعض دفعہ اکثر تو جادو اثر نہیں کرتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جادوگر کسی کو بھی پریشان کرنا چاہے تو جن بھیج کے پریشان کر دے ایسا نہیں ہے بلکہ جنات بھی دیکھتے ہیں کہ بھیج کس پہ رائے ہمیں تو بعض دفعہ وہ ایسی شخصیت ہوتی ہے جنات واپس اڑے جاتے ہیں یا وہ سامنے والے کا کانفیڈنس اللہ پر توقع اعتماد اتنا ہوتا ہے جنات جاتے ہی نہیں وہ ڈڑتے ہیں یاد رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات ہو گئے یہ لوگ اس کو بڑا کیش کراتے ہیں کہ جب نبی پہ ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا خوب اچھی طرح سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے تو اللہ نے اس الزام کو آپ سے دور کرنے کے لیے آپ پہ جادو کا اثر ہونے لیا ورنہ جادو کا اثر آسان نہیں ہے علماء پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے مشہور شخصیتوں پہ جادو کرنا آسان نہیں ہے نبی پہ اس لیے اثر ہوا تھا اور وہ بھی تھوڑا سا ہوا تھا جتنا کیا تھا اتنا ہوا بھی نہیں تھا اس لیے ہو گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کا تانہ کم از کم ختم ہو جائے ورنہ اگر جادو نہیں ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں انہوں نے جادوگر توڑ کر لیا ہے تو اللہ نے ہونے دیا کہ دیکھو یقین کر لو کہ یہ جادوگر نہیں ہیں ورنہ ان پہ تو اثر ہوتا ہی نہیں کیونکہ جادوگر تو خود توڑ کر لیتا ہے اس کا ورنہ جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا اتنا آسان ہے میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا جاتا ہو گیا اور آج کیوں ہی ہو جاتا آج جی ایو آئی پی ٹی آئی کا پڑڈا چل رہا ہے تو وہ جی ایو آئی والے دو چار جادوگر جنات عمران خان پر کیوں نہیں چھوڑے دیتے پی ٹی آئی والے دو چار جادوگر مولانا خضر امان پر کیوں نہیں چھوڑے دیتے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اتنا زیادہ جادوگروں سے ڈرانا کریں قرآن مجید کے صاف الفاظ ہیں کہ کہ سورہ جن میں یہ آئیت ہے کہ جنات نے کہا کہ بہت سے انسان ہم سے ڈرتے تھے جس سے ہماری سرکشی بڑھ گئی پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جنات اور جادو سے زیادہ ڈرتے ہیں جنات اور جادو اثر بھی انہی پہ کرتا ہے جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے ڈرتے نہیں ہیں ان پہ اثر نہیں ہوتا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک درخ کو گرانے گئے تھے اس پہ جنات تھے تو وہ چڑیل بن کے ان کے اوپر حملہ کرنے لگی خالد بن ولید نے ایک تلوار گھما گیا اس کا ستیہ ناس کر دیا اب کوئی عام آدمی جاتا وہ تو اور ڈر جاتا پناہ مانگنے لگتا جنات سے زیادہ ڈرہ ورانہ کریں اور نہ جادو گر اسے ڈرہ کریں آپ دیکھ لو یہ جو جادو گر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پون پی رہے ہیں اور گوبر شوبر رکھا وایا ہے پتہ نہیں گن میں اور وہ فلیتے پلیتے جلا رہے ہیں لوگ ان سے بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں جب پولیس چھاپا مارتی ہے کیسے بھاگتے ہیں کیونکہ پولیس جب جاتی ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ وہ ڈرتی نہیں تو اس وقت ان کے جنات کہاں چلے جاتے ہیں تو اس لئے ان جادو گروں سے بالکل نہ ڈریں اور یہ اگر کہنا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا میرے بیان سن کے بہت سے لوگ انہیں ڈرنا چھوڑ دیا تو ایک جادو گر نے دھم کی دی کل چوبیس گھنٹے میں تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ لڑکے کا میرے پاس فون آئے میں نے کہا اگر تو ڈرے گا تو ہو جائے گا یاد رہنا نہیں ڈرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس جادو گر کا بول لے بھائی تو ڈبل کر دے میرے ساتھ مخصان تو یہی ہوا چوبیس گھنٹے گزر گئے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ جادو گر لوگوں کو زیادہ فرینا کرائے کریں لیکن بہرحال جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان پر جادو اثر کرتا ہے جو ان چیزوں پر زیادہ یقین کرتے ہیں اور احتیاط کا تقاضہ بہرحال یہی ہے کہ رقیہ شرعیہ کا احتمام کیا جائے تاکہ یہ اثر بھی اگر اس کا امکان بھی ختم ہو جائے وہی رقیہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سورہ فلق سورہ ناس رات کو اپنے اوپر پڑھے کے دم کرنا چاہیے اپنے بچوں پر دم کرنا چاہیے اسی طرح دعا سکھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ بکلمات اللہ اتاما اس دعا کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے بچوں کے بھی رات کو آیت القرصی پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے تو یہ چیزوں کا احتمام کریں گے انشاءاللہ اثر نہیں ہوگا تو یہ میں نے دو قسمیں آپ کو بتائیں اجاد ہوگی ایک جنات کے ذریعے اور ایک جو شعبت بازی ہے اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں علماء نے یہ بات لکھی ہے میں نے حوالوں کے ساتھ یہ بات کی ہے بعض دفعہ یہ جو شعبت بازی ہے مسمرزم کیا جاتا ہے بعض دفعہ آپ کے دماغ کو پڑھا جاتا ہے تو وہ بھی کیا کرتے ہیں یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ اسباب مخفی ہوتے ہیں لیکن کچھ کام ایسا ہو رہت ہے جس پہ آپ حیران ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے آپ کو خاص عمل دیا جاتا ہے آپ اس عمل میں مشغول ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں آپ کی سوچ مرتقیز ہو جاتی ہے تو اس سے جو جس نے آپ کو وہ عمل دی ہے وہ آپ کے دماغ پہ اثر ڈال دیتا ہے میں نے اکثر ایک واقعہ اس کا میں اکثر سناتا ہوں ایک عامل نے کیا کیا میاں بیوی کے اولاد نہیں ہو رہی تھی اس نے میاں بیوی کو بلایا اور ایک محول بنایا اس عامل نے پھر ہمیں خود بتایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں اس سے نہ ان کے ذہن کو میں مسخر کر لیتا ہوں تو اس عامل نے کہا ان میاں بیوی کو کہ ازا زلزلت الارضو زلزالہ یہ پڑھنا شروع کرو اب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا بار بار پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس نے اندھیرہ کر دیا اور میاں بیوی سے کہا دونوں اپنے جو ہے نا وہ عجیب عجیب سے ان سے عامل کروائے نا میں ایسے بہودہ عامل کروائے کہ میں اس کو بھی نہیں ریکارڈنگ میں نہیں لانا چاہتا جس سے ان کو یہ نا ان کو ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے یعنی ایسے عجیب عجیب عامل کروائے جاتے ہیں جس سے وہ لگنے لگے بیٹا کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ روب میں آ جاتے ہیں ایک مسخر ہو جاتا ہے ان کا دماغ اور اذا ذل ذلت الارضو ذلزالہ اذا ذل ذلت الارضو ذلزالہ قرآن پڑھانا شروع کیا اور ہوتے ہوتے کیا ہوا ہے کہ پھر دم ان کے سامنے ایک مٹکہ آکے گرائے وہ مٹکہ ٹوٹا ہے اس میں پتلے اور اس میں میاں بیوی کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگیوی ہیں اور وہ مٹکہ بکھر گیا اور اس عامل نے کہا دیکھو ماشاءاللہ ببارک یہ تم لوگوں پر اتنا خطرناک جادو ہوا تھا آج یہ جادو میں نے توڑ دیا ہے اس عامل نے ہمیں خود بتایا کہ نہ کوئی مٹکہ آکے گرا نہ کوئی سوئیاں تھی میں نے ان کے دماغ کو مسخر کر لیا تھا اب جو تصور میں ان کے دماغ میں ڈالوں گا وہ تصور آئے گا تو انہوں نے پوچھا یہ مسخر کیسے کیا اس نے کہا کہ ان کو میں نے جو سورہ زلزال پڑھائی ہے نا اس کا کوئی اثر نہیں ہے بس ان کو یہ لگا کہ کچھ ہو رہا ہے اس لئے میں نے بیان میں یہ دعویٰ کیا تھا بعض دفعہ قرآن سے بھی جادو کیا جاتا ہے لیکن لوگوں نے میرا بڑا مزاک اڑایا تھا اس پر کہ قرآن کی طرف جادو کی رزبت کر دی تو یاد رکھیں وہ جو قرآن سے جادو کیا جاتا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آیتیں آپ سے پڑھوا کرنا آپ کی سوچ کو مرتقص کیا جاتا ہے ہندو لوگ وہ منطر کے ذریعے ایک خاص منطر دے دیں گے وہ پڑھنا شروع کر دو گے آپ اور جو عامل لوگ ہیں وہ روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہیں وہ روحانیت کے نام پہ وہ قرآن کی آیتیں میں لگا دیتے ہیں آپ کو تاکہ آپ سمجھے بڑا نیک آدمی ہے مقصد قرآن نہیں ہوتا مقصد آپ کی سوچ کو مرتقص کرنا ہوتا ہے تو وہ قرآن سے بھی ہو جاتی ہے وہ مخصوص کلمات سے بھی ہو جاتی ہے بس وہ ایسے ہونے چاہیئے کہ آپ کو لگے کچھ ہو رہے تو جب آپ کو لگنے لگتا ہے نا کچھ ہو رہے تو پھر وہ جو آپ کے دماغ میں خیال ڈالے گا وہ بیڑھ جائے گا اور جس کو لگے کچھ بھی نہیں ہو رہا نارمل ہے وہ پوری ایڈی چوٹی کا زور لگا دے ہم نے اسے کہا ہمارے سامنے مٹکہ توڑ کے دکھاؤ اس نے کہا نہیں ہو سکتا اس نے کہا آپ کے دماغ کو نہیں مسخر کر سکتا میں تو اس لیے یاد رکھیں بعض قرآنک سیڈیز ایسی ہیں جن میں قرآن کی مخصوص آیتیں آپ سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں آپ کو ایسا لگتا کچھ ہو رہا ہے آپ اس لیے ایسے سنتے ہیں میرے جادو کا علاج ہو جائے تو سنتے 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 آپ کی سوچ مرتقیز ہوتی ایک ایک گھنٹا جب مخصوص کاریوں کی آواز میں آپ سنتے ہیں تو بعض افعاں آپ کو الٹیاں لگ جاتی ہیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے وقتی طور پر اس سے آپ سمجھتے ہیں میرے جادو کا علاج ہو رہا ہے حالانکہ وہ علاج نہیں ہو رہا ہوتا آپ پہ جادو ہو رہا ہوتا ہے جادو کا مطلب آپ کی یعنی الٹیاں ہو رہی ہیں لیکن آپ کو اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا وہ سبب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بھی یہ کہ جادو کا علاج ہو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر جنات ہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں میرے اتنے جنات ہیں اب میں یہ سور الرحمن اتنی دفعہ اتنے غور سے بار بار ایک خاص فریکونسی کے ساتھ سنوں گا تو وہ جنات نکلنا شروع ہوں گے تو جب ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا آپ روزانہ سنتے ہیں تو وہ نکلتے بھی گلتے کچھ بھی نہیں ہیں آپ کی ایک دم طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے پھر الٹیاں ہوتی ہیں جب الٹیاں ہوں گی تو آدمی ریلیکس ہوئی جاتا ہے خود بہت ہی وہ سمجھتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے ہاں ہاں جنات نکل گئے ایسا کچھ نہیں ہے تو اس لیے یہ اس کا بھی آپ بیدار رہے ہیں بہرحال لیکن عام طور پر قرآن سے جادو کا علاج ہوتا ہے بیسے آپ گھر میں سور الرحمن کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے نورملی تو اس سے فائدہ ہوگا لیکن یہ جو مقصود سیڈیاں آ رہی ہیں نا آج کل ان سے آپ ہوشیار رہے ہیں اس میں خاص فریکونسی کے ساتھ جب یہ عمل ہوتا ہے تو پھر فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے لوگ اس سے دھوکے میں آ جاتے ہیں ورنہ ہم خود لوگوں کو بتاتے ہیں جن پہ جادو ہے جن ہے ہم خود ان کو بتاتے ہیں آپ یہ سورت پڑھا کریں اتنی دفعہ پڑھا کریں یا یہ سورت سنا کریں جب گھر میں قرآن کی تلاوت لگے گی تو اسی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ جنات بھاگیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت القرسی پڑھنے کا حکم دیا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنے کا حکم دیا بلکہ ہم تو غیر مسلموں کو بھی بتاتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا جن ہے جادو ہے تو ہم ان کو بھی بتاتے ہیں سورہ رحمان پڑھو یا سنو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن میں نے بتایا کہ کس صورت میں فائدہ ہوتا ہے کس صورت میں فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے تو یہ ہے جادو کی کچھ میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی ہے بیسے آپ رقیہ کا اتمام کریں گے انشاءاللہ یہ جادو آدو نہیں ہوگا پھر بھی اگر کسی پر ہو گیا ہے تو قریب میں مولین صاحب کے پاس جائے بولے مولین صاحب مجھ پہ آپ دم کر دیا کریں سورہ آیت القرصی پڑھ کے یا مختلف صورتوں سے وہ دم کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا یا کوئی اچھے آدمی ہیں جو واقعی نیک آدمی ہوں اور لوگوں کو اللو نہ بناتے ہوں تو ان سے جا کے بھی علاج کرا سکتے ہیں فائدہ ہوتا ہے لیکن میں نے بتا ہے اس پیڑ میں فراڈی بہت ہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی نہ ہو اور وقتی فائدہ ہو اور آپ اور علچتے چلے جائیں ایسے کئی کیسے سامنے آئیں کہ ایک مریض تھا وہ علاج کرانا شروع کیا وہ ابھی ٹھیک ہوا نہیں ہوا لیکن اس کے اببا کو بھی شروع ہو گیا اس کی نانی کو بھی شروع ہو گیا پورا خاندان لپیڑ میں آ جاتا ہے تو دباؤں پہ لکھا ہوتا ہے تمام موسیقی